کیا ہے اس ویڈیو میرے دوستو جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں کبھی ایسا عمل نہ کیا ہوں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ عمل کرنے والے بن جائیں اور آخر میں صحت کے اقبال سے ایک بڑا نوالج آپ کو دوں گا جس کو آپ کو سن کر جانا ہے میرے دوستو آؤ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ماں دنیا میں خدا کی بہت بڑی نعمت ہے خدا کی عبادت اپنی جگہ ماں کی خدمت اپنی جگہ ہے ماں کا نام لینے سے ماں کی طرف دیکھنے سے ماں کی خدمت کرنے سے ماں کی دعاوں سے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے ہیں جنت ماں کی خدمت میں ہے دولت ماں کی خدمت میں ہے عزت ماں کی خدمت میں ہے شہرت ماں کی خدمت میں ہے ماں جب دعا کرتی ہے تو اس تڑپ سے کرتی ہے خدا انکار نہیں کرتا میرے دوستو اس ویڈیو میں بہت بڑی عبرت ہے تمام انسانوں کے لئے اور بہت بڑی نصیحت بھی ہے اور بہت بڑا علم بھی اس ویڈیو سے حاصل ہو رہا ہے ایک علم یہ حاصل ہو رہا ہے کہ اگر نماز کے حالت میں ماں باپ اگر اپنی اولاد کو بلا لیں کسی مصیبت اور پریشانی میں تو نماز کے نیت توڑ کر ماں باپ کی خدمت کیلئے جانا ہے اب یہ سوچو کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کتنی بڑے احساس کی بات ہے کہ نماز کے نیت جب توڑ کر جانا ہے تو نماز نہ پڑھتے ہوئے ہمیں کیسے خدمت کرنا ہے کتنی خوشی خوشی خدمت کرنا ہے کیسے آگے پیچے رہنا ہے جب نماز کے نیت توڑنا ہے جو کہ نماز کتنا بڑا حکم ہے اور دوسرا یہ احساس بھائی کا عمل مجھے بہت زیادہ پیارا لگا میرے دوستو دیکھ کر کہ گملے میں پانی لیا کر اپنی ماں کا پیر دھولا یہ کر کے اس لئے دکھایا ہے تاکہ ہمیں نصیت و امبی کرنے والے بن جائیں اور ماں باپ کو تو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے آپ نے پیر نہیں دبایا آپ نے سر پہ تیل نہیں رکھتا آپ نے کھانا نہیں کھلائے آپ نے آتھ پکڑ کر اٹھایا بیٹھایا نہیں صرف محبت سے دیکھا کرنا سب کچھ ہے لیکن صرف دیکھنے پر عبادت کا سواب درجات بلند ہوتے ہیں میرے دوستو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر عمل میں اپنی زندگی بدلنا ہے صرف دیکھ کر نہیں جانا ہے اور میرے دوستو ویڈیو کو شیئر کرنا تو اپنا مقصد بنا لو اس لئے کی بہت بڑی تعداد ماں باپ کو جو ستا رہی ہے ایک تھوکر مار رہی ہے آخر میں صحت کے اعتبار سے ایک بڑا جو ہے نولج میں یہ دوں گا کہ جو لوگ صبح صبح خالی پیٹ پانی پی لیتے ہیں وہ اپنی صحت کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں اس لئے کی رات بھر کا پیٹ جب خالی ہوگا تو اس میں پیٹ کے اندر بہت سے بیکٹیریہ ہوتے ہیں سب پانی پا کر ان کو جو ہے ایک پریشانی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر ایک ہلچل مجھ جاتی ہے اور وہ ہلچل جبکہ ان کو کھانے کی ضرور ہے ان کچھ کھا کر ہم پانی پیئے جیسے دیسی گوڑ ہے انجیر ہے یا بسکیٹ ہے کچھ کھا کر پانی یا ایک روٹی کسی چیز سے کھا کر ہم پانی پیئے ہم خالی پیٹ پانی پیتے ہیں پتہ نہیں کون ان کو بتا دیا ہے آپ خود محسوس کرو کہ رات بھر کا خالی پیٹ اور پانی جا رہا ہے ویکٹیریہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ سوچو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دن بھر کی پیاس ہونے کے باوجود بھی تڑکتے رہتے ہیں پانی کے لئے لیکن اس کے باوجود بھی جب روزہ کھولنے کے لئے بیٹھتے ہیں ازان ہوتی تو پہلے کچھ موں میں ڈالتے ہیں تو اس سے خود ہی ایک بڑی نصیت ہو رہی ایک بڑا علم ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ڈائریکٹ پانی پینا چاہیے لیکن نہیں دیکھیں ہوں گے آپ سارے لوگ پہلے کچھ نہ کچھ اٹھاتے ہیں تو آپ صبح میں کچھ کھا کر پانی پینے کے عادت ڈالو ورنہ آپ بہت بھینکر بیماری کے شکار بھی ہو سکتے ہیں جیسے گیش ہے بھائی بتا سائے کہیں آپ کے ٹکنے میں درد کہیں آپ کے کمر میں درد کہیں آپ کے جو ہے پیچھے درد کہیں گردن میں درد یعنی کہیں نے کہیں یہ جو ہے کھالی پیٹ پانی پینا آپ کو ایک بڑی پریشانی میں متعلق کر سکتے ہیں آپ کا تہہ دل سے شکریہ میرے دوستو کہ آپ ویڈیو پر آخر تک بنے رہے اور ایک بڑے نالج کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو ختم کیا اور ماں کی قدر کرنے کی نیت کر کے آپ کو جانا ہے اس لیے کہ ماں کی قدر کے تعلق سے بھی ایک بڑا نالج آپ کو حاصل ہوا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے کمنٹ کرنا لائک کرنا اس سے انپیریشن یوٹیوب آگے بیچتا ہے پھر وہ لوگ بھی اندھیرے سے نکل کر روزالی کی طرف چلے آتے ہیں جو لوگ اپنے ماں باپ کو ٹھوکر مار رہے ہیں ان کو ستا رہے ہیں ان کو ظلم کر رہے ہیں ان کی باتیں نہیں مان رہے ہیں جب ایسی ویڈیو اور ایسی نصیت ان تک پہنچتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں میرے دوستو السلام علیکم